دوستو نمبو فیری نمبو فیری نمبو فیری سائد آپ لوگوں کو میری بات مزاک لگ رہی ہوگی لیکن دوستو میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں نمبو فیری مل رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ دن پہلے ہی آپ نے بجار سے تین سو روپے کلو تک نمبو خریدے تھے جو اب بھی سو سے ڈیڑھ سو روپے کلو ہیں تو میں آپ کو نمبو فیری کیسے دے رہا ہوں آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ مان جائیں گے کہ نمبو فیری ہیں اور صرف فیری ہی نہیں ہے یہ نمبو ہمارے پسووں کے لئے کسی وردان سے کم لیے دوستو یہ سمیں ہے گرمیوں کا اور گرمیوں میں ہمارے پسووں کے سریر میں بہت طرح کی بیماریاں اتفن ہو جاتی ہیں خاص کر ہمارے پسو کے پیٹ میں لیور میں لیور میں گرمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پسو کھانا کھانا کم کر دیتے ہیں ہمارے پسو جگالی کم کرتے ہیں ہمارے پسو کے لیور میں کئی طرح کی انفیکشن ہو جاتے ہیں ہمارے پسو کے تھنوں میں بھی پروبلم ہو جاتی ہے ہمارے پسو کا دودھ کا اتفادن بھی کم ہو جاتا ہے ہمارے پسو آفنے بھی لگ جاتے ہیں میں کہنا چاہوں گا کہ گرمیوں میں آپ کے پسووں کے لئے سروتہ موستی ہے نمبو لیکن نمبو تو بجار میں آپ کو تین سو روپے گلو مل رہے ہیں تو یہ فیری کیسے ہیں ان کا اپیوگ آپ اپنے پسووں پر کیسے کر سکتے ہیں دوستو نمبو بلکل فیری ہے اگر آپ اچھت طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ضرور کیونکہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے ہمارا منوبل بڑھتا ہے اور ساتھ ہی ہزاروں لاکھوں کسانوں کو ایک ایسی انفورمیشن ملے گی ایک ایسی جانکاری ملے گی جن کو آج تک یہ جانکاری نہیں ہے ان کو فیری میں نمبو کیسے ملے گا اور نمبو کی وضولت کیسے وہ اپنے پسووں کو گرمیوں میں سوست رکھ سکتے ہیں دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ گرمی میں آپ کے پسو کھانا کم کھاتے ہیں دودھ کا اتپادن بھی کم ہو جاتا ہے جگالی بھی کم کرتے ہیں کئی پر بند پڑ جاتا ہے یعنی کہ کبج ہو جاتی ہے کئی پر دست لگ جاتے ہیں تو الگ الگ طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں ہمارے پسو کو لیکن قدرت نے ہمیں ایک بہت ہی اچھی عوض دی دی ہے جس کا نام ہے نمبو اگر ہم نمبو کا اپیوگ کرتے ہیں ہمارے پسو کے ساتھ تو ہمارے پسو کو گرمیوں میں پیٹ سمندی کوئی بھی بیماری نہیں آئے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ نمبو فری کیسے دوستو آپ یا پورا ہندوستان گرمیوں میں نمبو کا سیون ہمارے پورے ہندوستان کے ہر گھر گھر کے اندر نمبو ملے گا ہم بجار سے نمبو لے کے آتے ہیں نمبو کا رس نکالنے کے بعد جو یہ چھلکہ بچتا ہے اس کے اوپر کا اس کا آپ کیا اپیوگ کرتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کیا اپیوگ کرتے ہیں آپ اس کو ڈشٹ بین میں ڈال دیتے ہیں کودے میں ڈال دیتے ہیں اس کا کبھی آپ نے کوئی اپیوگ نہیں کیا لیکن آج کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی نمبو کے چھلکے کو پھیکیں گے نہیں اس نمبو کے چھلکے سے آپ اپنے پسووں کی چکچھا کریں گے آپ اپنے ہاتھ سے اپنے پسووں کا علاج کریں گے دوستو ہمیں کرنا کیا ہے نمبو کا رس نکالنے کے بعد جو نمبو کا چھلکہ بچتا ہے آپ اس کو شٹور کیجئے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھئے یہ میرے ہاتھ میں ہے نمبو کا آچار یہ نمبو کا آچار میں نے کیسے تیار کیا ہے میں آپ لوگوں کو جرور بتانا چاہوں گا یہ نمبو کا آچار بلکل فریو آف کوشٹ ہے ایک پیسہ بھی نہیں لگنا آپ کا آپ کو کرنا کیا ہے نمبو نچوڑنے کے بعد نمبو کا رس کا آپ اپیوگ کر لیجئے اور نمبو کو چھلکے کو نمبو کے اوپر کے جو یہ چھلکہ ہے اس چھلکے کو آپ کسی بھی کاج کے برتن میں ڈال دیجئے ڈال کے اس کے اوپر تھوڑا ہاں نمک ڈال دیجئے یعنی کہ آپ کے پاس ایک کلو نمبو کا چھلکہ ہے تو لگ بگ دو سو گرام نمک وائٹ والا نمک جو ہمارے گھر میں سادار نمک ہے اور سو گرام کے قریب آپ اس میں شرکہ ڈال دیجئے شرکہ آپ سمجھ رہے ہیں نا بجار میں مل جائے گا جامون کا شرکہ نہ بھی ملے تو کوئی کوئی بات نہیں آپ صرف نمبو کے چھلکوں کے اندر نمک ڈال کے در دیجئے تین مہینے کے بعد آپ کے پاس نمبو کا اچار تیار ہو جائے گا اس نمبو کے اچار کا ہمیں اپیوگ کیسے کرنا ہے میں آپ کو اپیوگ بھی کر کے دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر میں تیار ہونے والی سادارن روٹی اس کے اوپر آپ اس طرح سے نمبو کا اچار رکھئے یہ دیکھیں آپ دیکھ لیجئے اچھے سے میں کبھی آپ سوچ رہے ہو کچھ اور نہیں ہے نمبو کا ہی ہے یہ نمبو کے چھلکے ہیں اس کو آپ ایسے کیجئے اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ آپ اپنے پسو کو کس طریقے سے نمبو کا اچار کھلا سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں میری گائے نے نمبو کا اچار نہیں کھایا اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کا بھی ایک وکلپ ہے ہمارے پاس میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ویسے تو لگ بگ گائے کھائی لیتی ہیں لیکن نہیں بھی کھائے تو ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں اس روٹی کے اوپر میں نے ایک روٹی اور لگائی ہے اب کوشش کرتے ہیں اب کوشش کرتے ہیں تو گائے نے اس کو کھایا ہے نہیں کھایا نہیں اس نے گائے نے اس کو نیچے ڈال دیا لیکن ہم اس کو خراب نہیں ہوڑے دیں گے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس کے اوپر تو ریت لگ گیا تو ریت والی تو ہم اپیوگ نہیں کریں گے میں آپ کو اور دکھانا چاہوں گا دیکھیا اس کو ہم نے یہاں رکھا میں آپ کو تھوڑا سا اور کر کے دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں یہ ہماری گائے کے لیے ہم نے فیڈ تیار کی ہوئی ہے اس فیڈ کے اندر آپ دیکھئے اس فیڈ کے اندر آپ اس طرح سے تھوڑا سا نمبو کا اچار لگ بگ پچاس سے سو گرام میں نے ملا دیا ہے یہ دیکھیں آپ اچھے سے دیکھ لیجی یہ نمبو کا اچار میں نے اس کے اندر ملا دیا ہے اور ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے تاکہ گائے کو یا آپ کی بحث کو یہ گائے اور بحث سبھی کے لیے ہیں بکلیوں کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں اس طرح سے مکس کر کے اب ہم اپنی گائے کو کھلائیں گے یہ دیکھیں آپ آرام سے گو ماتا خوش ہو کے ہاریے کیونکہ آپ اس کے اندر سے اس کو سمیل نہیں مل رہی تو اس طریقے سے اپیوگ کر کے آپ اپنے پسو کا لیور ٹونک بینا پیسے اپنے گھر پہ بنا سکتا ہے اب میں آپ کو ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ پیٹ سمبندی جتنی بھی سمشیاں ہیں آپ کی گائے کو آپ کی بحث کو وہ پھر ہی آف کوشٹ آپ کے گھر میں اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی اپیوگ کیسے کرنا ہے لگ بگ سو گرام صبح سو گرام شام کو دو سو گرام کی ماترہ آپ کنٹینیو کھلئیے پانچ سے سات دن ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا ایک اور کوشٹن آئے گا کہ پرگنید پسو کو ہم کھلا سکتے ہیں یا نہیں تو آپ سبھی پسو کو کھلا سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور ویشیس بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی تاثیر تھنڈی ہے اور گرمیوں میں اگر ہم ہم ہمارے پسو کو تھنڈی تاثیر کی کوئی بھی اوجدی کھلائیں گے تو ہمارے پسو کو فائدہ ہوگا کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقصان ہونے کی سمبھاؤنا ہی نہیں ہے تو اب آپ بتیے نمبو کا آچار آپ نے یوج کر لیا یا اس کا اپیوگ کر لیا اب آپ یہ بتیے کہ نمبو آپ کو پھر ہی ملا یا نہیں ملا بہت سے سجن کہیں گے کہ جن نمبو تو ہم پیسے کے لے کہ میرے بھائی پیسے ہی کا تو آپ نے نمبو کا رس اپیوگ کر لیا لیکن آپ نے آج تک نمبو کے ان چھلکوں کا اپیوگ نہیں کیا ان کا اپیوگ کر کے دیکھنا آپ جب آپ ان کا اپیوگ کریں گے تب آپ کو معلوم چلے گا کہ نمبو ایک سادارن جن کا ہم نے آج تک اپیوگ نہیں کیا ہے وہ ہمارے پسووں کے لیے کتنا جبردست لیورٹونک ہے تو میں آپ کو بولنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرا منوبل بھڑے اور ساتھ ہی لاکھوں کسانوں کو نمبو کے آچار سے فائدہ ملے کیونکہ یہ نمبو کا آچار فریو آف کوسٹ ہے اس کے کوئی پیسے نہیں لگنے کوئی پیسے جیرو پیسے بھی نہیں لگنے کیونکہ نمبو کے چھلکے آپ نے ہمیشہ کودے دان میں دشت بین میں ڈالنے ہیں آپ اس کا جرور روپیو کرر ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دنیا واد